سمکن سٹوڈنٹ آج کی جو پیپر پریزنٹیشن ہے وہ انگلیش کا پیپر ہے ٹینت کلاس کا ٹینت کلاس کا انگلیش کے پیپر کے پریزنٹیشن میں بتاؤں گی کیسے کرنی ہے اس میں بھی پریزنٹیشن میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں آپ کو کیا چیزیں ریکوائر ہیں دو سیکھ زیرو فائف مارکر ایک سیکھ زیرو فور مارکر اور انگ پین اور سکیل ایک لارڈ سکیل لے لیں مارٹن لائنس کے لیے اور ایک سمال سکیل لے لیں ہیڈنس کو انڈر لائنس کرنے کے لیے یہ جو سیکھ زیرو فائف ایک مارکر ہے اس کو میں نے کیا کیا ہوا ہے کٹر سے اس کے دو پارٹس کیا ہوئے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ جب میں لائنس کروں گی تو وہ ڈبل لائنس شو کرے گا ایک بھریک اور ایک دراشی موٹی اچھا جی اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو مارجن لائز ہے اور جو ہیڈنس کو انڈر لائنس کرنا ہے وہ آپ نے سٹارٹ میں یا سال سات نہیں کرنا اس کو انڈ میں کریں گے پیپر کے انڈ میں آپ ضرور 5 منٹس رکھیں تاکہ آپ مارجن لائز اور ہیڈنس اونڈر لائنس کرسکیں سال سات کرنے سے زیادہ ٹائم آپ کو زیادہ لگ جائے گا اور آپ نے ٹائم سیف کرنا ہوتا اچھا تو اس کی وجہ سے آپ نے چونکہ مارجن لائنس نہیں لگائی ہوگی آپ نے چیز کو ایسے فولڈ کر لینا ہے دونوں سائٹ سے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے لئے مارجن لائنس بن جائے گا تو آپ اس کے اندر اندر پیپر اٹیمٹ کر لیں گے انڈ میں مارجن لائنس لگا لیں گے یہاں پر اسی فیک سائز پر اچھا جی اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا دینا ہے ہیڈنگ ایسے ٹائپ پیپر میں بھی جیسے اردو میں ہوتا ہے انشائیات ارزی یا سبجیکٹیو ٹائپ اس طرح ہاں اس میں بھی آپ نے ایسے ٹائپ لکھنا ہے یا سبجیکٹیو ٹائپ لکھنا ہے یہاں تک یہ جو ہیڈنگز ہیں یہ میں نے 605 مارکر سے دیئے ہیں 605 مارکر سے ہیڈنگ وہ تھوڑی سے موٹی موٹی آتی ہے یعنی اس کی ٹپ بھی موٹی ہوتی ہے اس وجہ سے آگے سے جو ہے یا آپ سمپل مارکر سے لکھ سکتے ہیں یا 604 کٹ مارکر سے سیکشن 1 کی ہیڈنگ دیں سینٹر میں پھر آپ نے جو question number 2 attempt کرنا ہے short answers کا یا short questions کا اس کی ہیڈنگ نے short answers part attempt کر رہے ہیں بلکل اس کے دیچے نہ لکھیں توچھے space دیں جو part attempt کریں گے اس part کو mention کریں answer اس کا answer لکھیں کیونکہ یہ 2 marks کا ہوتا ہے short questions سے ہیں اس کے answers تو آپ 3 to 4 lines میں اس کا answer cover کریں اس سے زیادہ lengthی مت لے کے جائیں اس کے بعد جب آپ next answer start کرنے لگیں گے آپ یہاں پہ ending line نہیں لگائیں گے کیونکہ بھی question کمیلیٹ نہیں ہوا تو ending line نہیں آئی گی آپ نے ایک لائن skip کرنی ہے اس کے بعد next part جو آپ attempt کر رہے ہیں اس کو mention کرنا ہے پھر answer لے کے اس کو start کرنا ہے next جسوں میں آپ چلتے جائیں گے 5 parts جب آپ attempt کرنے گے آپ کو question end ہو جائے گا تو آپ نے اسی مارکر سے ending line لگا دینا ہے for example آپ ending line لگا رہے ہیں اس کے نیچے 2 سے 3 یا 4 lines رہ گئی ہیں تو آپ نے next question یہاں سے start نہیں کرنا بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے اسے ایک سے cross کر دینا ہے اور next page پہ move کرنا ہے for example اگر آپ کا half page رہ جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے یہیں سے start کریں گے لیکن اگر آپ کے 2 3 4 5 lines رہتی ہیں تو آپ اسے skip کر دیں اور یہاں پہ cut لگا دیں مارکر سے pen سے کہ آپ نے یہ چیز چھوڑ دی ہے اس کی باج سیکشن 2 آ جاتا ہے سیکشن 2 میں اب آپ جو سے پہلے question time کرنا چاہتے ہیں آپ اس question کی heading دیں اب میں نے تقریب سے رکھی ہوں میں نے 605 مارکر سے bold heading دے دی اس question number 3 جو ہے وہ translation into اردو کا ہے آپ نے انگلیش پیسج کو اردو میں translate کرنا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ پیسج جو ہے یہ آپ کے لیے وہ optional ہے اگر آپ کی writing speed better ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ پیپر جو ہے within time complete کر سکتے ہیں اور اچھی پیسج کے ساتھ تو آپ کیا کریں یہ جو پیسج ہے اس کی starting two three words اور ending two three words لکھ کے اس inverted کومن میں close کر لیں اور ڈاٹری لائن سے شو کرنے کے یہ passage ہے اگر آپ کی speed slow ہے اور آپ جو ہے آپ کی اچھی practice نہیں ہے تو آپ پھر اس کو skip کر سکتے ہیں بگر اس کی heading ضرور دیں اس کے بعد ترجمہ اس کی heading دیں اس کے ملکل ساتھ ہی نہیں شروع کر دینا آپ نے کیا کرنا ہے نیسٹ لائن پہ یہاں پہ ترجمہ سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے آپ نے لکھنا شروع کر دینا ہے اس کے بعد آپ پیسیج کور کریں اس کے بعد آپ کیا کریں ending لائن لگا دیں جب بھی ایک question completely attempt ہو جاتا ہے پھر ending لائن لگاتے اس کے parts کی ending لائن لائن نہیں لگاتے اس کے بعد رائٹر کا نیم لازم لکھ رائٹر کا نیم جو آپ کو یاد کر لیں پیپر میں رائٹر کا نیم mention ہوتا ہے question میں آپ لکھ دیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا skip کر سکتے اس کے بعد رائٹر کا نیم لکھ کلائن skip کی میں جب بھی آپ پیسیج سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ جو ہے اتنی سپیس دے کے سٹارٹ کیا کریں یہاں چاپ لکھنے شروع کریں اور پھر سون اور سمبری جو پھول ایسے لکھتے نہ جائیں پیسیج کی فارمی لکھا کریں پیسیج سٹارٹ کر دیا پیسیج کی فارمی لکھا کریں اور جب بھی پیرا آپ سینٹر میں بھی تینوں کو لکھ سکتے ہیں تو آپ کتنی چوائی سا جیسے آپ پیسیج لگتی ہو آپ سٹرم کریں اور ہاں جی مارڈر لائن لگاتے ہوئے آپ نے فرس لائن سکپ کرنی یا مارڈر لائن سٹارٹ نہیں کرنی مارڈر سٹارٹ کر کے اینڈ بھی آپ چاہے ایک لائن سوڑ لائن سے مارڈر لائن درو کرنے اس کے بعد ایسے رائٹنگ دینی ہے ایسے کا question ہے اس کے بعد جون سا بھی آپ ٹوپک چوز کر رہے ہیں اس ٹوپک کی ہیڈنگ دیں یہ دونوں ہیڈنگ جو میں نے سیج گرو فائی مارکر سے دی ہے اس ویڈیو دیکھیں اور ایسے رائٹنگ کا طریقہ دیکھیں کیسے اٹم کرنا ہے اس کے بعد پیراگراف رائٹنگ یعنی یہ آپشن ہوتی ہے کہ آپ نے ایسے رائٹنگ لکھنی یا پیراگراف رائٹنگ تو آپ جون سبھی question رائم کر رائم رہے ہیں بس کو ٹوپک کو mention کر لیں نیسے نیسے نمبر سیون ہے direct indirect direct indirect جو ہے اس کے آپ دو طریقے ہیں آپ پر لکھیں تو آپ اس کے direct form جو مطلب دو question آپ کو دیا ہوا ہے اگر وہ direct form میں ہے تو آپ direct form دیں میرے خیال میں indirect form والے ہی آتے ہیں کہ direct دی ہوتی ہے اور convert کرنا ہوتا ہے تو آپ ایک دفعہ indirect forms اوپر لکھیں اس کے بعد 1st part 2nd part 3rd part اس میں just answer لکھیں آپ direct form اور indirect form لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ just indirect form لکھیں اور part mention کریں indirect form لکھیں second part form لکھیں اور indirect form سی heading اتنی ہی 6054 مرکس سے چھوٹی heading یا start میں دے دیں اس کے بعد parts heading دیں اس کے بعد question number six pair of words question pair of words heading آگئی اس میں آپ 1st part اب آپ نے کیا کرنا pair of words لکھنا accept اور accept اس کا question ہے accept میں نے اس کے heading دیا میں اس کے ساتھ نہیں لکھ دیا میں نے line چھوڑ دی next line پہ آکے اس کے بالکل نیچے سے میں نے start کر دیا اگر یہاں تک آپ complete نہیں ہو پیسیشن اردو پیسیج یا اس میں انگلیش میں translate کرنا ہوتا ہے تو آپ لکھیں given passage share ایک طاقت اور آر so on کر کے last وعدے دو تین words لکھ لیں inverter command میں یہ compulsory نہیں ہے یہ صرف presentation کے لحاظ سے ہے آپ اس کو skip کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں transition کی رائے جائے یا پیجی بچ جاتے ہیں تو آپ ان کو cross ضرور کر کریں اگر 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 پیجیز پکڑیں شورٹ سکیل جو ہے سب سے پہلے اس کو پکڑیں اور headings کو underline کرنا شروع کریں 605 mark سے heading underline ہو ساری اس کے بعد آپ نے large case پہ کرنا اور marginalize end پہ لگانی ہے اچھے جی اور اس کی میں timing divisions بھی آپ کو بتاؤں گی next ویڈیو میں کہ آپ نے کیسے ویڈیو ویڈیو کرنا ویڈین ٹائم اور کس question کو کتنا ٹائم دینا اور کتنا attempt کرنا کتنا لائک رکھ ہوں جو ویور ریکویسٹ کرتے ہیں یہ بھی کسی ویور نے ریکویسٹ کی تھی کہ 10th کلاس کے انگلی پیپر پہ بنائے تو میں نے بنائی ہے ویڈیو آپ بھی ضرور بتائیں اور ویڈیو ضرور لائک اور شیئر کریں چینلل کو سب سب کرائب کریں thank you so much اللہ حافظ